بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں نش ریسرچ کو آپ کو یوٹیوب کے اوپر یہ چیز سکھا دی جاتی ہے کہ آپ اس ٹاپک کو سلیک کر سکتے ہیں یہ والی نشیز آپ سلیک کر سکتے ہیں لائک آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کوکنگ میں چلے جائیں آپ فیشن میں چلے جائیں آپ انٹرٹینمنٹ میں چلے جائیں آپ بائیو گرافی کے اندر چلے جائیں آپ اسی طرح کی مزید ٹاپک کو سلیک کر سکتے ہیں بڑھ آپ کو یہ نہیں بتا جاتا کہ ہمیں وہ آئیڈیا ہے کہ ہم نے کس ٹاپک کے اندر جانا ہے ہم نے کس کیٹیگری کو سلیک کرنے بڑھ ہمیں یہ نہیں پتا کہ نش کو کیسے سلیک کریں مین ٹو سی دیٹ اس کا کرائیٹیریا کیا ہے ایک پروپر نش کو سلیک کرنے کا کرائیٹیریا جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا ہم نش کو نہیں سلیک کر سکتے ہیں ہمارے مائنڈ کے اندر بے شک لاکھوں آئیڈیاز آ رہے ہوں بٹ ہم تب تک نش ریسرچ نہیں کر سکتے ہم نش سلیکٹ نہیں کر سکتے جب تک ہمیں کرائیٹیریا نہیں پتا ہوگا اور ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ بھائی جان نش ہوتی گیا ہے آج میں آپ کی کمپلیٹ مائنڈ میپنگ کروں گا جو لوگ اس ویڈیو کو کمپلیٹ واش کر لیں گے یقین مانو آپ کو کسی پیڈ کورس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے اور میں نے سوچا کہ انشاءاللہ یہ ایک پیڈ کورس سے بڑھ کر آپ کو فری میں کورس دوں گا اور انشاءاللہ یہ آپ کی لائف چینجنگ کورس ہوگا اور اسی چینل کی اوپر ڈیلی بیس پہ اس کی ویڈیوز اپلوڈ ہوگی تو آپ نے چینل کو مس سبسکرائب کر لیں تو آپ کو بغیر ٹائم بیسٹ کی ہوئے لیپ ٹوپ کی سکرین کی اوپر لے کر چلتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ نش ہوتی گیا ہے اور سلیکٹ کیسے کرنے مین چیز ہے سلیکشن ہمیں لاکھوں آئیڈیاز ہیں بٹ ہمیں سلیکشن کا نہیں پتا اگر آپ ایک اچھی نش کو سلیکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یقین مانے آپ کی ویب سائٹ دینوں میں رینگ ہو سکتی ہے تو آپ اس کورس کو کمپریٹ واش کریں انشاءاللہ یہی آپ کا ایک پیڈ کورس ہوگا تو آپ کو لیپ ٹوپ کی سکرین کی اوپر لے کر چلتا ہوں اور آپ کو سٹیپ سٹیپ گائیڈ کر تو میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ نش ہوتی گیا اب نش کو لوگ نش ہی بولتے ہیں بٹ اس کے ڈیفرنٹ نیمز ہیں لوگ ڈیفرنٹ نیمز کے اندر اس کو پکاریں گے بٹ آپ اس کو نش ہی کہیں گے کیونکہ بلوگنگ کی لینگویج کے اندر اس کو نش بولا جاتا ہے تو اب نش کے ملٹیپل نیمز ہیں جس طرح میں نے آپ کو سکرین کی اوپر شو کروا رہا ہوں اس کو لوگ مائنڈ میپنگ بھی کہتے ہیں لوگ اس کو ایک آئیڈیا کے طور پر بھی لیتے ہیں لوگ اس کو ایری آف انٹرسٹ بھی بولتے ہیں لوگ اس کو سپیشل کیٹگری بھی بولتے ہیں اور لوگ اس کو ایک سپیسیفک ٹاپک بھی بولتے ہیں آپ اس کو کچھ بھی بول سکتے ہیں بٹ یہ رہے گی ایک نش اب نش کے اندر جو کیٹگریز آتی ہیں وہ مین چیز ہے جو کہ ہمیں سیلیکشن میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے خاص طور پر ایک نش سیلیک کرنے کے لیے اب جو نش کے اندر مین ٹو سب کیٹگریز ہیں وہ کیا ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہمارے پاس دو کیٹگریز ہیں اس ٹائم ایک ہے میکرو نش اور ایک ہوتی ہے مائکرو نش میکرو نش اور مائکرو نش دونوں کی اوپر کام ہو رہا ہے لیکن ہمیں ایک میکرو نش کے اوپر کام کرنا چاہیے وہ اس لیے کہا جاتا ہے مائکرو نش کو سیلیک کرنا اس لیے ہمارے لیے بہتر ہے کیونکہ اس کے اوپر رینک ہونا زیادہ ایزی ہے ہمیں ایک میکرو نش ایچ اور ایوری تنگ ان ڈیٹیلز جا کر بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے اور یہ کنسپٹ کلیر ہونے کے بعد آپ کو کسی اور کی سرچ میں نہ جانا پڑے آپ کو کسی اور کی ویڈیو گوچ نہ کرنی پڑے اب یہاں پر میکرو نش اور مائکرو نش میں ڈیفرنس دیکھ لیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا ہم نے کیسے سیلیکشن کرنی ہے اور کس کٹیگری اور کون سی کٹیگری ہمارے لیے بیسٹ رہے گی اب میکرو نش کا میں آپ کو ایک آئیڈیا شیئر کرتا ہوں جیسے کہ ایک سیمپل ایکزیمپل کے ساتھ آپ کو گائیڈ کرتا ہوں تاکہ آپ کے مائنڈ کے اندر بیٹھ جائے یہ ایکزیمپل اور آپ جب بھی نش ریسرچ کرنے بیٹھیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ والی میری بات آپ کے مائنڈ کے اندر فوراں سے آ جائے کہ نہیں یہ میکرو ہے یہ مائکرو ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ کنسپٹ کلیر ہو جائے اب لائک میکرو نش ایک آن لائن ارننگ میں نے ایک example لیے for example ایک online earning جو ہے نا ایک topic ہے کہہ لیں کہ اس کو میں ایک niche کہہ لیتا ہوں ہے بھی ہے یہ niche بھی ہے like ایک online earning ایک بندہ online earning کرنا چاہتا ہے اب ایک online earning جو ہے یہ خود اپنے آپ کے اندر ایک اتنی بڑی field ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے like online earning کے اندر ہم یہ نہیں بتا رہے کہ ہم online earning تو کرنا چاہتے ہیں but ہمیں اس چیز کا idea نہیں ہے کہ online earning ہم کیسے کریں گے like fiverr سے کریں گے ہم یوٹیوب سے کریں گے ہم ویب سیٹ سے کریں گے ہم بلوگنگ سے کریں گے ہم فری لانسنگ سے کریں گے ہم کسی application سے earn کریں گے ہم drop shipping کریں گے ہم e-commerce سے کریں گے اب چھے ساتھ categories تو میں نے آپ کو یہ count کر دی ہیں لیکن اب جو آپ اگر online earning کا topic پر ایک website بنا لیتے ہو تو آپ دیکھیں اب چھے categories تو میں نے آپ کو اس کے اندر سب categories بتا دی ہیں لیکن یہ چھے نہیں ہے لیکن اس کے اندر ہزاروں ایسی categories ہیں جس کے اندر مزید سب categories آتی ہیں تو اگر آپ اس online earning کو select کر کے بیٹھ جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ ہر بندہ اب ایک بندہ ایسا ہے جس نے صرف اور صرف کام کیا ہوا ہے online earning by youtube اب آپ online earning by youtube والے بندے کے competition میں آگئے اس کے بعد آپ کس کے competition میں آگئے online earning by website کے online earning by youtube online earning by fiverr freelancing یہ تمام بندوں نے ایک الگ الگ website ایچ topic کے اوپر بنائی ہوئی ہے تو آپ ان سبی کے competition میں آ رہے ہیں تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ online earning کو ہم select کریں یہاں پھر ہم مائیکرو نیش کے اندر earn by youtube کو select کر لیں بات سوچنے والی اب یہاں پر کافی زیادہ key points نکل کر آئیں گے بے شک اپنے پاس ایک copy pencil پکڑ لیں اور اس چیز کو لکھنا سٹارٹ کر لیں اب یہاں پر دیکھیں کہ earn by youtube یہاں پھر like jobs in پاکستان jobs in ڈینڈیا jobs in بنگلہ دیش جس country سے آپ belong کرتے ہیں جس country کو آپ target کرنا چاہتے ہیں اب دیکھیں کہ یہاں پر اگر میں لکھ دیتا ہوں online earning تو یہ ایک میکرو نیش ہو جائے گی اب میں کہتا ہوں کہ نہیں بھائی جان earning by youtube تو اب یہ کیا ہوگی ایک مائیکرو نیش ہوگی مائیکرو مین سمال مائیکرو نیش کے اندر جائیں جس کے اندر صرف صرف ایک category ہو ہم ایک specific topic کے اوپر کام کریں اب ہمیں یہ نہ ہو کہ ہمارے competition کے اندر ہزاروں website آ جائیں اب online earning کے اندر ہمارے competition کے اندر ہزاروں website آ رہی تھی اور یہاں پر ہمارے competition کے اندر صرف اور صرف چند website رہے چکی ہیں اب like jobs اب اگر آپ اکیلہ jobs کو select کرتے ہیں jobs کے اندر مزید categories آ جاتی ہیں for example jobs in پاکستان jobs in ڈینڈیا jobs in ڈوبائی jobs in ڈیو ایسے تو اگر آپ کلہ jobs کو کرتے ہیں تو پھر آپ میکرو میں چلے جائیں گے لیکن اگر آپ کرتے ہیں jobs in پاکستان اب بھی یہ ابھی بھی ایک مایکرو نش نہیں ہے اس کے اندر بھی ہزاروں مایکرو نشز اور بن سکتی ہیں like میں آپ کو بتاتا ہوں اگر یہ jobs in پاکستان ہے تو یہاں سے jobs in پاکستان کے اندر مزید ایک اور category بن جائے گی like آپ کہہ لیں کہ jobs in پنجاب پنجاب کھیک ہے jobs in پنجاب یا jobs in schools یا jobs in government jobs آپ کہہ سکتے ہیں اب یہ کیا بن چکا ہے جی یہ ہماری ایک اور category بن چکی ہے like jobs in پاکستان کے اندر ایک اور مایکرو نش نکل کے آ چکے ہیں اس لئے آپ نے اپنی مائنڈ میپنگ کرنی ہے کہ جتنا آپ مایکرو جائیں گے اس ٹاپک کے اندر اتنا بیسٹ ہوگا آپ کے لئے ایک نش کو ٹارگٹ کرنا اب آپ کے مائنڈ کے اندر ایک question آئے گا کہ سر مایکرو نشز کو بھی تو لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں ہاں ضرور ٹارگٹ کرتے ہیں آپ کے پاس authority SEO persons ہونے چاہیے اور اسی طرح کی مزید اور چیزیں تب جا کے آپ مایکرو کے اندر کام کر سکتے ہیں بٹ وہیں پر as compared to مایکرو نش آپ کو نہ investment کی ضرورت ہے اتنی نہ آپ کو content writer اتنا heavy قسم کا چاہیے اور نہ آپ کو اتنی heavy قسم کی SEO چاہیے ہوگی اب میں آپ کو بتاتا ہوں like earn by youtube ہم نے ایک نش فار ایکزمپل select کر لیا میں اس کو مزید expand کرتا ہوں اب اس کے اندر کیا ہوگا جی اور online earning کے اندر کیا ہوگا اب مایکرو نش کے اندر high risk ہے high competition ہے وہیں پر ایک مایکرو نش میں ہم نے earn by youtube select کیا یہاں پر low competition ہے low risk ہے اوکے اب یہیں پر میں آپ کو مزید لے کر چلتا ہوں کہ low competition کے اندر low competition بھی ہو گیا low risk بھی ہم نے ٹھیک ہے مایکرو نش کے اندر low competition ہوتا ہے low risk ہوتا ہے main topic اب آتا ہے ذرا ہور سے سنیے گا جو ویڈیو کو ابھی تک دیکھ رہے ہیں last تک وہ اب final چیز کو get کریں گے اور اس کے پہلے جو ویڈیو کو سکپ کر کے جا چکے ہیں وہ تو اپنا نقصان کری چکے ہیں اب جی ہم آتے ہیں مایکرو نش کے اندر اس کو میں بند کر لیتا ہوں مایکرو نش کو اب ہم آتے ہیں جی اور اس کو بھی میں کر لیتا ہوں جوبز ان پاکستان کو بھی بند کریں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ low competition کے اندر کیا چیزیں آ جاتی ہیں low competition کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے اب main topic میرا سمجھئے گا کہ آپ جو نش کو select کرنے چاہ رہے ہیں ideas آپ کے mind کے اندر already ہوں گے like میں نے جس طرح ایک idea select کیا earning by youtube کے اوپر میں ایک website بنانا چاہتا ہوں میں اس کے اندر یہ ہی ڈسکس کروں گا کہ یوٹیوب سے کیسے earning کی جاتی ہے یوٹیوب چینل کیسے بنایا جاتا ہے اس طرح کی مزید چیزوں کو میں target کروں گا اب بھی یہاں پر میں کیا کروں گا کہ low competition کے اندر میرے پاس آ جائے گا کہ میں نے اب نش یہ جو mind کے اندر میرے idea آ چکا ہے earn by youtube کا اب میں نے اس کو select کیسے کرنا ہے کن ایسے key points میں سے نکال کہ گزارنا ہے تاکہ میں اس کو select کر سکوں اور finalize کر سکوں اس کو کرنے کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کے پاس جب آپ گوگل پہ جائیں گے تو وہاں پر جا کر لکھیں گے earn by youtube آپ کے نیچے آ جائیں گے دس ویب سیٹس آ جائیں گے لائک میں اب یوٹیوب گوگل پہ جاتا ہوں اور یہاں پر میں لکھتا ہوں earn by youtube اب میں نے ان بائی یوٹیوب لکھا تو اب میرے پاس دیکھیں کہ ایسی ویب سیٹس آ چکی ہیں تمام ویب سیٹس ہیں اس میں گوگل خود بھی آ رہا ہے اس میں اس میں یوٹیوب خود بھی آ رہا ہے اور بھی بہت زیادہ ویب سیٹس آ رہی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور بہت زیادہ ویب سیٹس آ رہی ہیں جو کہ اس ٹاپک کو کور کر رہی ہیں اب یہ میں نے آپ کو ایک آئیڈیا دیا ہے ایک سپیسیفک نیش نہیں میں نے نکال کر رکھی ہوئی تو اس لئے اس کو حیثہ آئیڈیا لے کر آپ مان کے چلیں اس کو حیثہ نیش لے کر نہ چلیں کیونکہ نیش وہ ہوتی ہے جب یہ ہمارا کرائیٹیریا کمپلیٹ کرے گی اب اس کے اندر تین ایسی ویب سیٹس ہونی چاہیے جس کا ڈی اے جو ہے نا وہ ففٹین سے بیلو ہونا چاہیے اب میں یہاں پر سائٹس لکھتی ہے تو یہاں پر میں ڈی اے کر لیتا ہوں جی اب ڈی اے کیا ہوتا ہے ڈومین اتھارٹی اس کو بولتے ہیں اور وہ کیسے دیکھی جاتی ہے گوگل پہ آئیں اور یہاں پر آپ ویب سیٹ کوئی بھی سرچ کرتے ہیں تو آپ نے ایک اکسٹینشن انسٹال کر لینا ہے وہ یوٹیوب پہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے کرتے ہیں موز کی اکسٹینشن ہے موز اس کی اکسٹینشن آپ نے انسٹال کر لینا ہے اور اس کے اندر جا کر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اب دیکھیں یہ ڈومین اتھارٹی یہاں پر شو کروائے گا فسٹ ویب سائٹ کی ڈومین اتھارٹی کتنی آ رہی ہے جن 99 کیونکہ اس میں گوگل آ رہی ہے گوگل کی سپورٹ آ رہی ہے اور اس کے بعد یہی پر دوسرے نمبر پہ سیکنڈ نمبر پہ ویب سائٹ ہے یوٹیوب خود آ رہے ہیں اور اس کا موز دی اے ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ آ رہے ہیں اور اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ ویب سائٹ آ رہی ہے شوپی فائن 95 ہے اسی طرح مزید ویب سائٹ ہیں جن کا دی اے کتنا ہے کسی کا 74 ہے کسی کا 93 آ رہے ہیں اب یہاں پر ایسی ہمیں تین ویب سائٹ چاہیے ہمارے آئیڈی اے میں کہ یہاں پر جو فرسٹ ٹین ویب سائٹ آ رہی ہیں یعنی پہلے پیج کے اوپر اس میں سے تین ایسی ویب سائٹ ہوں جن کا یہ والا دی اے جو اب 99 اور اس کے بعد ہنڈرڈ شو ہو رہے ہیں ان کا ففٹین ہو فورٹین ہو تھرٹین ہو مطلب کہ ففٹین سے ففٹین سے بیلو ہونا چاہیے ایسی تین ویب سائٹ ہونی چاہیے ہماری نش کے اندر پھر ہمارا فرسٹ آپشن ڈن ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جی ہمیں ایسا ایڈیا مل گیا ہے جس کے اندر تین ویب سائٹ آ چکی ہیں جن کا لوڈ یہ اس کے بعد کیا ہونا چاہیے اس ٹاپی کے اوپر جو بھی ہمارا ہے ان بائی یوٹیوب اس کا جو سرچ والیم اس مین ٹاپی کا سرچ والیم وہ کتنا ہونا چاہیے وہ بیس ہزار سے زیادہ ہونا چاہیے اب یہاں پر ان بائی یوٹیوب کا جو آ رہے ہیں سرچ والیم وہ مجھے یہاں پر ایک اور ایکسٹینشن ہے کی ورڈ ایوری ویر کی ورڈ ایوری ویر وہ آپ نے انسٹال کر لینی ہے اور وہاں پر آپ کو اس کا آئیڈیا مل جائے گا والیم کا یہاں پر دیکھیں اٹھارہ ہزار ایک سو پر منتھ آ رہا ہے اس کا کی سرچ والیم تو یہ بھی ہمارا اس کو میٹ نہیں کرتا نہ تو ہمیں تین ویب سیٹ ایسی ملی نہ ہمیں سرچ والیم ایسا ملا جو کہ بیس ہزار سے زیادہ ہو یا بیس ہزار ہو اب آپ یہ ایکزیمپل لے کے چلیں کہ مجھے تین ویب سیٹ بھی ایسی میل چکی ہیں جن کا لوڈی ہے فیفٹین سے مجھے ایسی یہ ٹوپک بھی ٹھیک ہے جس کا ٹوانٹی تھاؤزنڈ سرچ والیم ہے یا اس سے زیادہ کا ہے جو ہمارا ٹوپک اس کا فائنل پوائنٹ آ جاتا ہے فائنل پوائنٹ میں کیا چیز آ جاتی ہے کہ اس کا جو کیڈی ہے مطلب کہ جو یہ کیوڈ اس کو ایک جو نیش ہے نا ہم گوگل کے اوپر کچھ بھی سرچ کرتے ہیں آپ اپنا نام سرچ کرو آپ بے شک یہ سرچ لکھ کر سرچ کرتے ہو ان بائی یوٹیوب یہ ایک آپ کا کیوڈ ہے اور جس کو بلوگنگ کے لینگویج کے اندر کیوڈ بولا جاتا ہے اور اس کی ایک ڈیفیکلٹی بھی ہوتی ہے مطلب کہ اس کو یہ گوگل ہی کہتا ہے یہ ایک ٹوالز کا ہوتا ہے ایک کرائٹیریا کہ اس کی کتنا ڈیفیکلٹ ہے اس کیوڈ کو رینک کرنا ٹھیک ہے تو یہاں پر اب نیش کیوڈ اس نیش کی اس ٹوپک کی جو کیڈی ہے مطلب کہ کیوڈ ڈیفیکلٹی ہے وہ ٹوانٹی فائز سے بلو ہونی چاہیے ٹوانٹی فائز سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اب آپ کہیں گے کہ سر وہ کیسے چیک کریں گے اب کیڈی کو چیک کرنے کے لیے آپ کے پاس موز ایک ایک ایکسٹینشن ہوگی اس کا آپ اگر پیڈ ورجن لے لیں جو کہ مارکٹ کے اندر زیادہ زیادہ چار پانچ سور پائے میں مل جائے گا آپ موز کو پرچیز کریں اور وہاں پر جا کر آپ اس کا اگزیکٹ کیڈی اس کا اگزیکٹ ڈی اے یہ دونوں چیزیں آپ پیڈ ورجن سے جا کر چیک کریں گے تو آپ کو بیٹر آئیڈیا ہو جائے گا کیونکہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے اپنے خود کے لیے یہ پانچ سور پائے آپ نے اپنی ذات کے اوپر خرچ کرنے آپ نے کسی کو نہیں دینے آپ نے فضول خرچی نہیں کرنی آپ نے کسی دوست کو بیٹھ کر ان کو کوئی ٹریڈ نہیں دینی اپنے اپنی ذات پر خرچ کرنے تاکہ آپ اپنے آپ کو بلڈ کر رہے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کنسپٹ ایک کلیر بتا دیا ہے اونیس طریقے سے یقین مانے جو میں نے سکھا جو میرے ستادوں نے سکھایا اور جو آج تک میں خود اپلائی کر رہا ہوں وہ یہی کنسپٹ اس سے آگے کوئی بندہ ہر بندے کی اپنا ایک نالج ہوتا ہے اپنے کنسپٹس ہوتے ہیں اپنا ایک ریویو ہوتا ہے تو وہ ہر بندہ انہی چیزوں کو ملٹیپل لینگویج کے اندر ملٹیپل کنسپٹ کے اندر ملٹیپل گمہ پھرا کر آپ کو یہی پر لے کر آئیں گے اور یہی انڈ پوائنٹ آپ کو بتائیں گے اور یہ چیزیں یقین مانے میں یقین کر کے میں آپ کو قسم بھی دے سکتا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں پیڈ کورسز کے اندر سکھائی جاتی ہیں جو کہ صرف اور صرف میں نے ایک صدقہ جاریت سمجھ کے آپ کو فری میں سکھائی ہے تاکہ آپ کام کر سکیں اور ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس ٹائم پاکستان کو آپ یوت کی جو کہ بیلڈ ہوں گروہ ہوں اور ارننگ کرنا سٹارٹ کریں ہوپس ہو کہ آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا کیسے نیش ریسرچ کی جاتی ہیں اور کیسے نیش سیلیکٹ کی جاتی ہے تو آج سے پہلے آپ کو یہ تو بتا دیا جاتا ہوگا کہ آپ یہ ان ان ورڈز کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ ان ان ٹوپکس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں لائک کوکنگ میں جائیں آپ بیوگرافی میں جائیں آپ ٹریڈنگ کا بتا سکتے ہیں آپ آن لین ہرننگ کا بتا سکتے ہیں آپ کو ٹوپکس بتایا جاتے ہیں بٹ آپ کو ٹاپک سیلیکٹ کرنے کا نہیں بتایا جاتا تو وہ میں نے آپ کو کلیر کر دیا تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اتنی سی بھی اچھی لگی تو ایک لائک ایک کمنٹ بس اور کچھ نہیں چاہیے اور چینل کو تو آپ نے مجھے پتا ہے کہ اتنی اچھی ویڈیو کے بعد سبسکرائب تو کر دیا ہوگا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر اپنا رکھئے خیال اللہ حافظ